نام گم جائے گا چہرہ بدل جائے گا میری آواز ہی پہچان ہے غر یاد رہے یہ آواز تو آپ کو یاد ہی ہوگی کیونکہ آج وہ آواز ہمیشہ کے لیے مون ہو گئی وہ بھارت کی آواز تھی وہ آواز جس نے اپنے گانوں سے دنیا کو رولایا پیار کرنا سکھایا اور اپنے انسانی بھاوناؤں کے ہر پہلو کو چھوا بھارت رت نورسور کوکلہ لطا منگشکر کے ندھن نے پوری دنیا کو جھگ جور دیا وہ لمبے وقت سے بیمار تھیں اور رات صبح ممبئی کے ایک اسپتال میں انہوں نے آخری سانس لی مگر کہتے ہیں نا کہ مہان آرٹسٹ مرتے نہیں وہ عمر ہو جاتے ہیں ویسے ہی لطا ری بھی عمر ہو گئی یہ خبر سننے کے بعد ان کی چھوٹی بہن آشا بھوسلے کا رو رو کر برا حال ہے اور وہ اپنے آپ کو بالکل بھی سمال نہیں پا رہی ہے کیونکہ آشا بھوسلے اپنی بہن لطا منگشکر کو بہت مانتی تھی وہ ان کے قریب تھی وہ انہیں اپنی ماں کی طرح مانتی تھی مگر ان کے اس طرح چلے جانے کے بعد آشا بھوسلے بری طرح ٹوٹ گئی ہے اور دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ لطا منگشکر کا نام کبھی گینیز ورلڈ میں ریکارڈ تھا شاید آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی مگر یہ سچ ہے لطا منگشکر نے اپنے ایک کے بعد ایک گائے گانوں سے گینیز ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا ان کے نام سب سے زیادہ ریکارڈ کیے گئے گانوں گانے کا ریکارڈ درج ہے لطا منگشکر کے اس ورلڈ ریکارڈ کو ان کی چھوٹی بہن اور دگت سنگر آشا بھوسلے نے توڑا تھا سال دوہزار گیارہ میں ان کا نام گینیز بک آف ریکارڈ میں سب سے زیادہ گانے ریکارڈ کرنے والے سنگر کے طور پر درج ہوا اور آدھیکاریک روپ سے بتایا گیا تھا انہوں نے گیارہ ہزار سولو ڈوئٹ اور کورس گانے بیس سے بھی زیادہ بھاشاؤں میں گائے ہیں تو دوستو اگر آپ بھی لطا منگشکر جی کو شردھانجلی دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ شیکشن میں آر آئی پی لطا منگشکر ضرور لیں اور دوستو اسی طرح کے لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چانل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دھنیواد